جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2022 میں آئی ایک سپینش سلیشر فلم پگی کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی بہت ہی اچھی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو انتک ضرور دیکھئے گا فلم کے شٹارٹنگ میں ہمیں ایک فیٹ گرل دکھائی جاتی ہے جو کہ یہ کالیج سٹوینٹ تھی اور اس کے ماتا پتا بچر شاپ چلایا کرتے تھے وہ سارے دن اسی شاپ میں بیٹھ کے پڑھائی کرا کرتی تھی اور وہ کالیج نہیں جاتی تھی کیونکہ سبھی لوگ اسے اکثر بولی کیا کرتے تھے وہ اپنی دکان سے باہر اپنے کالنی کے بچوں کو دیکھتی ہے جس میں سبھی لوگ پتلے تھے اور وہ ہمیشہ ایک گینگ میں چلا کرتے تھے سارا کی ایک دوست تھی کلوڈیا جو کہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی اور وہ دونوں بچپن سے ہی کافی اچھے دوست تھے کلوڈیا اپنے دوستوں سے کہتی ہے کہ وہ سارا کے شاپ میں جا رہی ہے کچھ سمان کھریدنے کے لیے اور وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ جاتی ہے جو کہ سارا کو دیکھ کے اس پہ ہسنے لگتی ہیں سارا کو وہ لوگ بلکل بھی پسند نہیں تھے کیونکہ وہ سبھی اسے پگی کہ کے بلاتے تھے سوشل میڈیا پہ سارا نے اپنے ماتا پتا کے ساتھ ایک فوٹو پوشٹ کری تھی جس پہ کلوڈیا اور اس کے دوستوں نے بہت ہی گندے کومنٹ کر رکھے تھے تاکہ وہ سارا کو چھیڑ سکے اور اسے احساس دلا سکے کہ اس کا پورا پریوار کتنا موٹا ہے یہاں کلوڈیا اور اس کے دوست سویمی پول میں جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے اور وہاں پہ ایک ویٹریس ہوتی ہے جو کہ لائف بوئی کے لیے جوس لے کر آتی ہے وہاں پہ ایک آدمی بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اس ویٹریس کو گھور رہا تھا اور یہ دیکھیں وہ لائف بوئی اسے ڈاٹتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ایسا کرنا بند کرے یہاں سارا اپنے پریوار کے ساتھ لنچ کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ وہ سارا دن گھر میں ہی کیوں رہتی ہے کیوں نہ وہ باہر جائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرے سارا اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی کہ سبھی لوگ اسے چھٹھاتے ہیں اس لئے وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں گھومنا چاہتی دوپہر میں جب شٹریٹ پہ کوئی نہیں ہوتا تو سارا فیصلہ کرتی ہے سویمنگ پول میں جانے کا اور وہ چینجنگ روپ میں پہنچتی ہے اور سویمنگ پول کے باہر جاتی ہے تب ہی اسے وہاں پہ وہ آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی اندر تیر رہا تھا خودرنت وہاں سے باہر نکل کے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پہ کلوڈیا اور اس کی دوست آ جاتی ہیں جو کی سارا کو دیکھ کے اسے چڑھانے لگتی ہیں وہ اسے کہتی ہیں کہ وہ سویمنگ پول میں نہ جائے ورنہ یہاں پہ باڑھ آ جائے گی اس ان کے سارا کو بہت برا لگتا ہے اور سویمنگ پول میں کھوٹ جاتی ہے کلوڈیا اور اس کی دوست اسے تنگ کرنے کے لیے وہاں پہ بھی آ جاتی ہیں اور سویمنگ پول ساف کرنے والے نیٹ سے وہ اس کا مو ڈھک دیتی ہیں جس سے اسے سفوکیشن ہونے لگتی ہے اور وہ لوگ اسے بہت بھولی کرتی ہیں یہ دیکھ کے سارا پانی کے اندر جاتی ہے اور وہاں پہ ہم اس لائف گارڈ کی لاش کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی سویمنگ پول سے باہر نکلا تھا وہ ایک کاتل ہے اور اس نے اس لائف گارڈ کو مار ڈالا ہے سارا جو اوپر آتی ہے تو وہ لڑکیاں اس کے کپڑے وہاں سے لے کے بھاگ جاتی ہیں اس سے سارا کو بہت برا لگتا ہے اور وہ نیوستر ہی اپنے گھر بھاگتی ہے تب ہی راستے میں اسے اس کے کالیج کے سٹوڈنٹس آتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ یہ اپنی گارڈی روک کے اسے چھیڑنے لگتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس سے سارا بہت روتی ہے اور وہاں سے ایک شورٹ کٹ لینے کا فیصلہ کرتی ہے جس راستے سے کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا وہیں پہ اسے اس قاتل کے گارڈی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن تب ہی اسے پیچھے سے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ پیچھے مڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان لڑکیوں کو اس قاتل نے زخمی کر رکھا ہے وہ قاتل اپنی گارڈی لے کے اس کے آگے آتا ہے اور گارڈی کے کھڑکے پیچھے سارا کلوڈیا کو دیکھتی ہے جو کہ اس سے مدد مانگ رہی تھی سارا اس قاتل کو دیکھ کے اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ وہیں پہ پیشاپ کر دیتی ہے لیکن وہ قاتل اسے کچھ نہیں کہتا اور اسے ایک ٹاول دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے سارا وہ ٹاول پہن کے اپنے گھر جانے کے لیے نکل جاتی ہے جہاں ایک پولیس والا اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سارا اس کی نہیں سنتی اور ترنت اپنے گھر جاتی ہے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اس صدمے میں تھی کہ آخر اس نے یہ کیا دیکھ لیا اس کے بعد سارا اپنے لاب ٹاپ میں اپنی ریسنٹ پوشٹ دیکھتی ہے جہاں پہ کلوڈیا اور اس کے دوستوں نے پھر سے اس کی بیشتی کری ہوئی تھی یہ دیکھ کے اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اچھا ہوا وہ قاتل انہیں کڈناپ کر کے لے گیا یہ وہ لڑکیاں اسی لائک ہیں اگلے دن سارا جب شاپ میں ہوتی ہے تو وہ باہر کلوڈیا کے بوائی فرنڈ کو دیکھتی ہے لیکن وہاں پہ کلوڈیا اور اس کی دوست موجود نہیں تھی وہ ان کو کال بھی کرتا ہے لیکن ان کا نمبر بلکل نہیں لگ رہا تھا سارا کا پیدا اسے گروشری شور میں بھیجتا ہے تاکہ وہ کوئی سامان لا سکے اور وہاں پہ ہم اس قاتل کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ سارا کا پیچھا کر رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ سارا نے اپنے لیے کیک کے تو پیکٹ لیے ہیں لیکن اس کے بعد پیسے کم تھے تو وہ کیک کا پیکٹ نہیں لے پاتی اس کے جانے کے بعد وہ قاتل ان پیکٹ کو بائی کر لیتا ہے تاکہ بعد میں وہ اسے دے سکے جب سارا باہر نکلتی ہے تو اس کی ماں اس سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ سویمنگ پول میں ایک حادثہ ہوا ہے تو وہ وہاں جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کیونکہ کل وہ سویمنگ پول میں نہانے گئی تھی اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کی سکن کو اس سے کوئی انفیکشن تو نہیں ہوگا وہ اس کو لے کے وہاں پہ جانے لگتی ہے اور وہ قاتل ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جب وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک پولیس والے سے پوچھنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک بندے کی لاش ملی ہے دوستے اسی لائف گارڈ کی لاش تھی اور وہ ویٹرز بھی وہاں سے گائب تھی جسے وہ قاتل اپنے ساتھ لے گیا تھا سارا کی ماں انسپیکٹر سے کہتی ہے کہ اس کی بیٹی بھی اسی پول میں نہانے کے لیے آئی تھی تو انسپیکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ بتائے کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا سارا بہت ہی ڈری ہوتی ہے اسی لئے وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ سویمی پول کے بہانے کہیں اور چلی گئی تھی کیونکہ اس کے دوستوں سے پگی بلاتے ہیں اور اسی لئے وہ ان کے سامنے کبھی نہیں جاتی یہ سنکہ اس کی ماں کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اسے واپس گھر میں لے جاتی ہے رات کو سارا اور اس کی فیملی جب ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب ہی اسی قتل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں سارا بھائی اپنے پیلنٹس کو بتاتا ہے کہ اس کالنی کی کچھ لڑکیاں بھی گائب ہو گئی ہیں اور کسی کو نہیں بتا کہ آخر وہ کہاں چلی گئی اگر وہ انہیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو فائنڈ مائی فون اپ کا استعمال کریں کیونکہ اس اپ سے پتا چل جاتا ہے کہ کسی کا فون کہاں پر ہے سارا کوئی آئیڈیا بہت زیادہ پسند آتا ہے کیونکہ اس کا خود کا فون اس قاتل کے پاس تھا کیونکہ جب اس کی دوستوں نے اس کے کپڑے چُرائے تھے تو کاتل نے اسے رکھ لیا تھا اور وہ اپنا فون واپس لانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کیس سے نکل سکے یہاں وہ گادل اپنے وکٹم کے گھر پہ ہوتا ہے جہاں اس نے اس کی ماں کو بندھی بنا رکھا تھا اور وہاں پہ وہ آرام سے ڈینر کرتا ہے اور اس کے بعد اس لیڈی کا گلا کاٹ کے اسے مار ڈالتا ہے یہاں کلوڈیا کی ماں سارا سے ملنے آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اس کی بیٹی کہاں پر ہے تو سارا اس سے کہتی ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کی دوست ہے اور اگر وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے تو وہ اسے پلیز بتا دے لیکن سارا کی ماں کلوڈیا کی ماں کو ڈانٹتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ لوگ اس کی بیٹی کا مزاک اڑاتے آئے ہیں تو وہ یہاں پہ آگے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ اس کی بیٹی ان کی مدد کرے گی یہ کہہ کہ وہ اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو خودی ڈھونڈے رات کو سارا جب اپنے روم میں ہوتی ہے تو اسے کھڑکی سے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ وہاں پہ جاتی ہے تو اسے اپنے فیوریٹ کے ایک کا پیکٹ نظر آتا ہے جب وہ کھڑکی کے باہر دیکھتی ہے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا اس سے وہ سمجھ نہیں پاتی کی آخر یہ کیک اس کے لیے کون رک گیا اس کے بعد سارا اپنے بھائی کے روم کے باہر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کا لاب ٹاپ یوز کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا فون گم گیا ہے اور وہ اسے ڈھونڈنا چاہتی ہے اس کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ وہ اس میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ سن کے سارا نیچے جاتی ہے اور اپنے پتا کا فون چورا لیتی ہے اور اس میں وہ اپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا فون ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے وہ جی پیس سے اس لوکیشن پہ پہنچتی ہے جہاں پہ اسے اپنا بیگ ملتا ہے جس کے اندر فون ہوتا ہے لیکن تب ہی قاتل وہاں پہ آ جاتا ہے ادھر کلوڈیا اور اس کے دوست کے فیملی میمبرز بھی تھے جو کی اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے اور جب وہ دونوں ان کی آواز سنتے ہیں تو وہ قاتل اسے چھپا لیتا ہے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا اور ترنت وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور سارا بھی ترنت اپنا فون لے کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے جو وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو وہ سنتی ہے کہ اس کے پتا اپنا فون ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ان کا فون زمین پہ فیک دیتی ہے جس سے اس کی ماں کو ان کا فون مل جاتا ہے اور وہ انہیں دے دیتی ہے اس کے بعد سارا اپنے روم میں جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ قاتل اس کے کتنے قریب آ گیا تھا اور پھر بھی اس نے اسے کچھ نہیں کہا جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اسے پیار کرنے لگا ہے تب ہی اس کی کھڑیے کے باہر کلوڈیا کا بوئی فرینڈ آتا ہے جو ہی اسے باہر بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس کی گرل فرینڈ کہاں پر ہے سارا اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کی مدد کیوں کرے وہ لوگ ہمیشہ اسے بلی کرتے رہتے ہیں اور اسے پگی کہ کے بلاتے ہیں جس ان کے وہ لڑکا اس سے معافی مانگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس کی گرل فرینڈ کہاں پر ہے سارا بہت ہی رونے لگتی ہے اور وہ اسے بتانے والی ہوتی ہے کہ آخر وہاں پہ کیا ہوا تھا لیکن تب ہی وہاں پہ کلوڈیا کی ماں آ جاتی ہے جو کہ سارا کو ڈانٹ کے کہتی ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے ادھر سارا کی میں کپڑے سکھا رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پہ کلوڈیا کا ٹال ملتا ہے جسے دیکھ کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور اس کی بیٹی کچھ نہ کچھ جانتی ہے وہ ترند باہر آتی ہے اور اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور ان سب ہی سے کہتی ہے کہ اس کی بیٹی انہیں کچھ بھی نہیں بتائے گی یہاں وہ قادل اپنی گاڑی میں ان سب پہ نظر رکھ رہا تھا کلوڈیا کی ماں انہیں پولیس ٹیشن لے جاتی ہے اور وہاں پہ سارا سے پوچھتاچ کیا جاتا ہے جہاں سارا انہیں بتاتی ہے کہ کیسے ان تینوں لڑکیوں نے اسے بولی کیا تھا اور اسے نیوستر ہو کے ہی گھر جانا پڑا تھا اس کے بعد انسپیکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ وہاں پہ اور اس نے کیا دیکھا تو سارا اسے سب بتانے والی ہوتی ہے لیکن اس کی ماں اسے روک دیتی ہے وہ انسپیکٹر سے کہتی ہے کہ اب اس کی بیٹی کوئی بھی جواب نہیں دے گی اور یہ کہہ گی وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کے چلی جاتی ہے یہاں وہ قادل سارا کے گھر میں ہوتا ہے جو کہ اس کے پتا کو بری طرح پیٹتا ہے اور جب سارا اور اس کی ماں وہاں پہ آتی ہیں تو وہ قادل سارا کی ماں پہ بھی حملہ کر دیتا ہے تب ہی وہ سارا کے بھائی کی آواز سنتا ہے جو کی اوپر سے آ رہی تھی تو سارا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ انہیں کچھ نہ کرے یہ سنکہ وہ قادل شانت ہو جاتا ہے اور سارا کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے وہ اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور تب ہی کچھ لڑکے سارا کا مزاک اڑانے لگتے ہیں یہ دیکھ کے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور بیک ورڈ لیتا ہے جس سے کہ وہ بندے نیچے کوچ جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے بعد وہ سارا کو اپنے اڈے پہ لے جانے کے لیے نکل جاتا ہے اور گاڑی میں سارا دیکھتی ہے کہ اس نے ایک برائیڈ کے پتلے رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ شاید وہ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تب ہی اچانا انہیں گاڑی کے آگے ایک بھول آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب اس کاتل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ سارا کو اٹھا کے اپنے اڈے پہ لے جاتا ہے اور اس کے بعد باہر جاتا ہے دوائیاں لینے کے لیے تاکہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکے جب سارا کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آنکھ کو ایک انجان جگہ پہ پاتی ہے اور جب وہ وہاں سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اسے کلوڈیا اور اس کی دوست بندی ہوئی نظر آتی ہیں یہ دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دونوں ابھی زندہ تھیں وہ ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی رشتی کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ کاتل وہاں پہ آ جاتا ہے جس سے ڈر کے سارا چھپ جاتی ہے کلوڈیا اور اس کی دوست وہاں پہ چلانے لگتی ہیں تو وہ کاتل اس لڑکی کے پاس آتا ہے اور اس کو کاٹتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے وہیں پہ ہم ماس کے بہت سارے تکڑوں کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ کاتل اکھٹا کر رہا تھا مانو کی وہ انسان کا ماس کھاتا ہو اسی لئے وہ اسے اکھٹا کر رہا ہو اس کے بعد وہ کاتل سارا کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور سارا جہاں پہ سپی ہوتی ہے وہاں پہ اسے لڑکیاں کھٹا ہوا سر اور پیر نظر آتے ہیں جسے دیکھ کے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور زور سے چلاتی ہے اور وہ کاتل اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ سارا کو ان لڑکیوں کے پاس لے جاتا ہے اور اسے گلے لگا کے کہتا ہے کہ وہ چنتا نہ کرے وہ ان لڑکیوں کو دیکھے جو کہ اسے ہمیں سب بھولی کیا کرتی ہیں تو وہ انہیں اپنے ہاتھ سے مارے تاکہ اسے آنند مل سکے اس کے ہاتھ میں ایک چاکو دیتا ہے اور کلوڈیا کے دوست کو مارنے کے لئے کہتا ہے لیکن سارا وہ چاکو الٹا اس پہ ہی چلا دیتی ہے جس سے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس سے اس قاتل کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ سارا سے لڑتا ہے لین سارا اس کے پیٹ میں سٹیپ کر دیتی ہے جس سے اس سے گولی چل جاتی ہے اور وہ گولی جا کے کلوڈیا کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے جس سے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تب ہی سارا اٹھتی ہے اور اس قاتل کو بری طرح پیٹتی ہے اور وہ اس کی گردن کا ماس کاٹ کھاتی ہے اور خون نکلنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد سارا اس کی بندوق اٹھاتی ہے اور اس کی دوست پر تان دیتی ہے تو لڑکی ڈر کے مارے اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے جان سے نہ مارے وہ اسے شوٹ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ کلوڈیا کے اوپر گن تان دیتی ہے تو کلوڈیا اس سے معافی مانگتی ہے اسے بھولی کرنے کے لیے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اسے جان سے نہ مارے اور اسے یہاں سے جانے دے تب ہی سارا اسے بھی شوٹ کر دیتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے اور اس کے بعد سارا وہاں سے جانے لگتی ہے یا ہم دیکھتے ہیں کہ سارا نے ان دونوں کو شوٹ نہیں کیا تھا بلکہ ان کی رسیوں پر شوٹ کیا تھا تاکہ وہ آزاد ہو جائیں اور وہاں سے بھاگ سکیں وہ دونوں لڑکیاں سارا کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اور بہت روتی ہیں کیونکہ انہیں حساس ہو چکا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ اس کے ساتھ غلط کرتے تھے اس کے بعد سارا سڑک پر پہنچتی ہے تاکہ وہ کسی سے مدد مانگ سکے اور اس کے شریر پر پورا خون لگا ہوا تھا تب ہی اسے وہاں پہ کلوڈیا کا بائفرن بائک سے آتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے کیا کیا سارا اس سے مدد مانگتی ہے تو وہ اسے اپنے بائک پہ بیٹھا کے ٹاؤن کی اور نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جس کا نام تھپگی اور دوستو اس کی کہانی کافی اچھی بنائی گئی ہے اس میں ایک سیریل کلر دکھایا گیا ہے جو کہ انسانوں کو مار کے ان کا ماس کھاتا ہے اور زیادہ تر وہ لڑکیوں کا شکار کرتا ہے دوستو اس فلم کو کافی اچھے ریویوز مل رہے ہیں اور آئیم ڈی بی بے اس کی ریٹنگ ہے 6.6 آؤٹ آف ٹین دوستو یہ اس فلم کے ڈیریکٹر کی پہلی فلم ہے جن کا نام کارلوتا پریدا ہے یہ فلم پگی نام کی ایک شورٹ فلم پر ادھارت ہے جسے 2019 میں دھیر سارے اوارڈ ملے تھے اور اس کے بعد ڈیریکٹر نے سوچا اسے فل فلیج مووی بنانے کا اس فلم کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے تو آپ بھی اسے ایک بار ضرور دیکھئے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چینل پر نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند